السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین قابل قدر معزز بزرگو نوجوان دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایک عظیم مقصد حیات دے کر دنیا میں بھیجا ہے اور وہ مقصد زندگی یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ کے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہمارا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے اللہ کی معارفت ہے اور اسی مقصد کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت بھی ہے اگر ہم اس مقصد سے بیگانہ ہو جائیں گے اور اس مقصد سے ہم اپنے آپ کو لا پرواہ کر لیں گے تو ایسی صورت میں دنیا میں جینے کا مقصد ہمارا ختم ہو جائے گا ایک مسلمان کو ایک عظیم مقصد لے کر دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے بالخصوص نوجوانوں کو تو اپنے مقاصد میں بلندی رکھنا چاہیے اپنے عظائم میں پختگی رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں اور فانی لذتیں ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے دنیا میں آنے کے بعد ایک بڑا کام کر کے دنیا سے رخصت ہونے کا جذبہ نوجوانوں میں ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے مقاصد کے اندر اپنے آپ کو تباہ کیے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد زندگی بلکل چھوٹی چھوٹی اور غیر معمولی چیزیں ہیں جو ہمیشہ پائیدار رہنے والی نہیں ہیں ایسی چیزوں کو یہ نوجوان اپنا مقصد بنا رہے ہیں اور بے رہ روی کا تو یہ عالم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی بڑی سی بڑی برائی کے اندر مقتلہ ہوتے جا رہے ہیں آپ نے دو دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان بچہ فانسی لے کر خودکشی کر لیا ہے اخبارات کے اندر وجہ یہ بتائی گئی کہ جس لڑکی سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا اس لڑکی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں صاحب ویڈیو کال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لیے فانسی سے لٹکا لیے آپ اندازہ لگائی یہ بھی کوئی مقصد زندگی ہے کہ ایک لڑکی نکاح کرنے سے انکار کر دے تو یہ مر جائے میری زندگی کا مقصد تمہارے کو پانا ہے تم نہیں ملیں گے تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا ساپ فانسی دال لیا ہے ہلاک ہو گئے یہ کوئی مقصد زندگی ہے آپ نے رمضان کے بعد بھی ایک خبر پڑی ہوگی کہ ایک نوجوان بچہ رنگ روڈ کلاسک فنکشن ہال کے اندر پٹرول دال کے اپنے آپ کو آگ لگا لیا اور دولن کے اسٹیش تک پہنچ گیا یہ بول کے کہ میں یہ لڑکی سے محبت کرتا تھا یہ لڑکی میرے سے نکاح کرنے والی تھی مجھے چھوڑ کر اس لڑکی نے دوسرے سے کیوں نکاح کر لیا اگر وہ میری زندگی میں نہیں آئے گی تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا آگ دال لیا جلا لیا مر گیا زندگی کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم بنا کر رکھیں گے تو میرے بھائیوں ہم یہ چھوٹے مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں ہم تو بڑے عالی مقاصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں ہمارے بعض نوجوانوں کا مقصد نشاہ ہے کسی کا مقصد بڑی گاڑیاں بن گئی ہیں کسی کا مقصد سب بڑے اور اونچے موڈل کے موبائل بن گئے ہیں کسی کا مقصد یہ عمارت وہ عمارت یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ کسی کا یہ مقصد بن گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے اندر زندگی گزارنا یہ ایک مسلمان کی شان اور پہچان نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد تو بہت اونچا ہے بہت عالی مقصد ہے ہم اللہ کی معارفت اور اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی پہچان ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہماری زندگی کا لازمی مقصد ہے ہم دنیا کے اندر اللہ رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہر کچھے پکے گھر تک ہمارے ذریعے اللہ کا لایا اللہ کا بھیجا ہوا یہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچھے پکے گھر تک پہنچ جائے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے دنیا میں سے جب ہم جائیں تو ایک بڑا کام کر کے دنیا سے رخصت ہونے والے ہم بن جائیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے چھوٹے بچوں کو یہ مقصد بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے اگر بچوں کے ذہنوں میں یہ مقصد نہیں رہے گا تو یہ بچے آزاد مزاج لے کر بڑے بنیں گے پھر اس کے بعد ان کے آزاد مزازی اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ ان کو حلال و حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہے گی اچھی برے کی تمیز ان کے اندر باقی نہیں رہے گی وہ لاکھ شرافتوں کے نقشے میں رہے گا لیکن ذہنی طور پر آوارہ ہو جائے گا وہ بڑے آلی شان اور شرافت والے دھرانے میں پیدا ہوگا اس کے والد شریف ہوں گے اس کی والدہ شریف ہوں گی اس کا خاندان شریف ہوگا لیکن اگر اس کی تربیت درست نہیں ہوئی اور آلی مقاصد پر اس نوجوان بچے کو کھڑا نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں یہ بچہ شرافت کے نقشوں میں رہ کر اتنی بڑی بڑی حرکتیں کر دے گا کہ پھر شریف لوگ بھی اپنے شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا دیں گے چھوٹے چھوٹے بچے آوارہ بنتے جا رہے ہیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی اور شاید آپ حضرات میری بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ چھٹویں جماعت کا بچہ ہے ساتویں جماعت کا بچہ ہے دوستوں کے ساتھ حقہ پینے جا رہا ہے حقہ سنٹر یہ چھوٹے چھوٹی عمر کے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں جو چھٹویں جماعت کے ہیں ساتویں جماعت کے ہیں آٹویں جماعت کے ہیں ان بچوں کو ایسی کیا لٹ پڑ گئی ہے اور ایسی کیسی عادت پڑ گئی کہ ماں باپ کا حلال پیسہ لے جا کر حرام کاریوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں اسی بربس نہیں وہ حقہ پینے میں جوا بھی کھیل رہے ہیں میرا کش اتنی دیر تک کر رہے گا تو دو منٹ تک کھینچتا رہا تو تیکو میری طرف سے پچاس روپے اب یہ نوجوان بچے یہ عمر میں ایسے غلط شوق کریں گے تو آگے چل کر یہ کتنے آگے بڑے بڑے کرائم کریں گے جرائم کریں گے آٹھ سال کا بچہ ہے آٹھویں جماعت کا بچہ ہے ساب سگریٹ پینے کا عادی ہو گیا اسکولوں میں انٹرویل ہو رہا ہے بچے موبائل کا غلط اور گندہ استعمال کر رہے ہیں کھانے کا بریک ہو گیا تو فہش اور گندی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں دسویں جماعت میں بچہ آ گیا تو ساب ان کی عاشقی کا مزاج اور بڑھتا چلا گیا ایک بچہ ہے چار چار بچیوں سے تعلق بنا رہا ہے اور اس پر ان کو فخر بھی ہو رہا ہے اور افسوس تو اس بات پر ہے مسلمان نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نوجوان بچوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کئی معصوم بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوان کر کے وہ فخر کے طور پر اپنے دوستوں میں پیش کر رہا ہے کہ چار بچیوں کے ساتھ میں نے اس طرح کی غلط حرکتیں کی ہے پانچ بچیوں کے ساتھ میں نے اسی غلط حرکت کی ہے اتنی اتنی لڑکیاں میرے سے تعلقات میں ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ بے حیائی اور بدکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے ان کو شرابوں کو شوق ہو گیا سب دوست کا ولیمہ ہے تو ان کو ہار نکالنا ہے اور ہار کیسا نکالیں گے جب تک اندر اتری نہیں انہوں ناشتے نہیں لہٰذا چلے گئے جا کے ساب شراب پی رہے ہیں آ کے دوستوں کے ولیموں میں ناچ رہے ہیں جیم کو چلے گئے اپنے امس بنا لے کے لیے اپنی پسنالٹی دکھانے کے لیے اپنے چسٹ بنانے کے لیے کوئی بول دیا آرہے بھئی بیئر پیے تو زرہ جلدی اُبھر کے آ جاتے زرہ جلدی باڈی تمہاری نظر آتی نوجوان بچے ہیں ادھر ہمالی کے ویسا اٹھا رہے ہیں وزن اور جا کے ادھر شراب پی کے آ رہے ہیں کیا فائدہ حرام غزہ پیٹ میں چلی گئی اور پیٹ میں جانے کے بعد حرام غزہ کے ذریعے آپ اپنے بدن کو تیار کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ پہلوان نئی بن رہے ہیں جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں حرام غزہ پیٹ میں اتار کر اپنے آپ کو مضبوط بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی غلط عادتیں غلط شوق ہمارے نوجوانوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے رسم ہو گیا رسم ہونے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں فون پہ جیسا کہ ان کا نکائی ہو گیا ہے اب یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو چکے ہیں اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور افسوس ان نوجوان لڑکے اور لڑکی پر نہیں ان کے ماں باپ پر ہے نوجوان لڑکی جس کا رسم ہو گیا جس سے رسم ہوا وہ لڑکا اس کو فون کرتا ہے تو ماں باپ کے سامنے وہ لڑکی بات کر رہی ہے ماں یہ بول رہی جان دو اس سے شادی ہونے والی ہے نہ اس کی کر لیے تو کیا ہوتا جان دو کر لینے دو کیا حلال ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے لیے مسلمان اس درجہ بے غیرت اس سلسلے میں ہو چکے ہیں اور غیروں کی تحضیب مسلمانوں کے اندر یہاں تک آ گئی ہے میں آپ کو سناوں تو حیرت ہوگی آپ لوگوں کو رسم ہونے کے بعد عید کے موقع پر جس لڑکے سے رسم ہوا وہ لڑکا لڑکی کے گھر چلا گیا اور لڑکی کی والدہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بچی کو میری ہونے والی دولن کو شاپنگ کرا کے لے آؤں گا تو امہ بھی کری ہو بیٹے جو تمہاری شادین سے زوری نہ جو شاپنگ کر لے کے آ جاؤ جاؤ کس درجہ بے حیاء ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ کیا ایسی ماں باپ کی ذہن و فکر میں حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہم کیسے اجازت دے دیتے ہیں کیسا دل گوارہ کر لیتا ہے غیر محرم کے ساتھ ہماری بچیاں گفتگو کرنے لگ جائیں ان سے بات کرنے لگ جائیں ان سے آوارہ گردی کرنے لگ جائیں ہم اس کو کیسے برداشت کریں بس یہ بہانہ کہ اب اس کی شادی اسی سے ہونے والی ہے جب تک ایجاب و قبول نہ ہو اس وقت تک وہ حرام ہی رہتی ہے اس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسم کا مطلب کیا ہے رسم کا مطلب ہے یہ لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہوگا یہ بات پکی ہوگئی بس یہی مطلب ہے اس کا اس سے بڑھ کے کوئی اور مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں ان باتوں کو سمجھو ان باتوں کو سمجھو میں آپ کو کیا کیا سناوں مسجد کے ممبر سے بیٹھ کر کہ نوبتیں یہاں تک آ رہی ہیں شادیوں کے بعد جو میاں بیوی کے کام ہوتے ہیں بعض مسلمان بلڑکے اور لڑکیاں رسم کے بعد وہ حرکتیں کر رہے ہیں افسوس ہے مسلمانوں پر اگر یہ کام کوئی غیر مسلم کرتا تو ہمیں اتنے افسوس کی بات نہیں ہوتی افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں اب ایک نوجوانوں میں ایک شوق اور فیشن آ گیا چائی پینا ہے صدا سی پیٹ کو جائیں گے صاحب کھانا کھانا ہے شام کا وہ دھابے کو جائیں گے یہ دھابے کو جائیں گے یہاں سے ستر کلومیٹر سات کلومیٹر اسی کلومیٹر دور جا رہے ہیں جو شوق پورا کرو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ذرا باہر نکل گئے شہر کے اتنی تیز رفتار گاڑیاں چلا رہے ہیں کہ ان کو اپنی تیز رفتاری پر بھی قابون نہیں ہے یہ بھی کر لیے تو چلو شوق ہے لیکن جاتے ہوئے شراب پی کے گاڑیاں نوجوان چلا رہے ہیں آٹھ دس نوجوان بچے کیا مل گئے شراب نوشی ان لوگوں کے درمیان عام ہوتی جا رہی ہے کل میں پی ایس کو گیا تھا رات میں اٹھ پا چا بودھ رہا پی ایس کو اب پی ایس کو گیا بولو تو یہ نکل سمجھو مل صاحب بھی کیا تو کانٹ کرے ہوں گے اس کے واسطے گئے وہاں پہ پولیس والے بلے تو وہ پاسپورٹ کا رینیول تھا میرا تو اس کے واسطے گیا وہاں جانے کے بعد مجھے ایک نوجوان کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوا اتنا افسوس ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں نوجوان ہٹا کٹا بچہ ہے خوبصورت بچہ ہے چہرہ انتہائی کھلا ہوا ہے اب وہ پولیس والوں کے سامنے ایسے ناٹکاں کر رہا ہے ایسے تماشے کر رہا ہے ایسے نمونے کر رہا ہے گانجہ پی لیا نشے میں دھدھ ہو گیا اب اس کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں کیا کر رہا ہوں پولیس والا اس کو دھپے دیتے جا رہا ہے پھر آکے یہ پولیس والے کے سامنے پھر وہی ناٹکاں شروع کر رہا ہے اتنا افسوس ہوا دیکھ کر افسوس اس بات پر ہوا کہ وہ مسلمان تھا صرف اس بات پر افسوس ہو اگر وہ نوجوان اور خوبصورت طاقتور بچہ اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگاتا یا قوم کی خدمت کے لیے لگاتا یہ نہیں تو کم از کم ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی لگا دیتا اور ماں باپ کی آنکھوں کا تھندک آتوں کی تھندک بن جاتا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے غلط تربیت مل رہی ہے غلط صحبت مل رہی ہے مسجدوں سے دور ماں باپ کرتے ہیں اور ماں باپ کو یہ حساس نہیں ہوتا بچوں کو مسجدوں سے ہمارا یہ بچپنے میں دور رکھنا بڑے ہو کر یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنا مبال جان بن جائے گا یہ حساس نہیں ہے دین کی محنتوں سے دین کی دعوت سے اور دین کی فکروں سے ماں باپ اپنی اولاد کو دور رکھ رہے ہیں ہمارا بچہ ہے سو رہا تو سوندو سردی کے دنہ ہیں اڑا کے جا رہے ہیں والی صاحب بڑا بچہ ہے نوجوان بچہ ہے اور گھر میں پڑا سو رہا ہے باپ صفحے اول کا نمازی ہے مسجد میں اور جا کے باپ کو یہ بولنے کی حمت نہیں کہ تم ہمارے گھر میں رہے ہو اور تم نماز نہیں پڑے تو ہمارے گھر میں کیسا رہو گے ایک نمازی کا بچہ بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے باپ کی زبان میں اتنی جورت نہیں ہے بولے تو بھاگ جاتا کی کیا ہے کی پیسے دیتا کی نہیں دیتا کی ہمارے ساتھ اچھا رہتا کی نہیں رہتا کی ایسے تصورات ایسے خیالات سو رہا تو جاندو سوندو آپ انصاف سے بتاؤ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات مجھے بتائیے گھروں میں ہمارے کئی نوجوان بچے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر رمضان رمضان بھی گزر گئے مسلمانوں کے جوان بچے گھروں میں قرآن لے کر بیٹھ کر ایک پارا تو چھوڑو ایک رکو کی تلاوت نہیں کرتے گھروں میں ان کو جوان ہوئے پاس سال دس سال سولہ سال پندرہ سال آٹھ سال ہو رہا ہے لیکن ایک دن بھی گھر میں قرآن لے کر تلاوت نہیں کرتے اور ماں باپ کو بھی احساس نہیں میرے بھائیوں نوجوان بچوں کا مقصد زندگی اس وقت درست کرنا وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے ہم اپنے مقصد زندگی کو بھولا بیٹھے ہیں اور مقصد زندگی کو بھول کر اگر ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے تو آپ یاد رکھئے لیجئے یہ بات اور دلوں پہ لکھ لیجئے ہم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے ایک کافر کے زندگی گزارنے میں اور ہمارے زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں کھانا میں کھا رہا ہوں بغیر بسم اللہ کے میں نے کھانا کھا لیا سنتوں کی ریایت کرے بغیر میں نے کھانا کھا لیا اور ایک وہی کھانا کافر کھا رہا ہے تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ایمان کو سامنے رکھ کے بتائیے کھانے میں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال نہ کروں تو میرے کھانے میں اور ایک کافر کے کھانے میں کیا فرق ہے کیا فرق رہ گیا میں بھی پانی ٹھہر کے پی رہا ہوں بغیر ٹوپی کے پی رہا ہوں بغیر بسم اللہ کے پی رہا ہوں تین ساس میں پانی نہیں پیتا میں ٹھہر کے بوٹل لیا مو کو لگا لیا گلاس لیا مو کو لگا لیا اللہ کو گواہ رکھ کے بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہارے پانی پینے میں اور کافر کے پانی پینے میں کیا فرق ہے ایک صورت میری بھی ہے ایک صورت کافر کی بھی ہے اس کی صورت پہ بھی دھاڑی نہیں اور میں رسول اللہ کا غلام حضور کا امتی حضور کا کلمہ پڑھنے والا اور میرے چہرے پہ بھی دھاڑی نہیں تو اللہ کو گواہ رکھے یہ بتائیے ایک کافر کے چہرے میں میرے چہرے میں کیا فرق ہے کیا فرق رہ گیا اس کے چہرے میں اور میرے چہرے میں اس کو بھی حضور سے کوئی لے نہ دینا نہیں اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر بھی مجھے حضور سے کوئی لے نہ دینا نہیں تو اس میں میرے میں کیا فرق ہے پھر اگر کوئی مجھے سلام نہ کرے تو مجھے غصہ کیوں آتا ہے کوئی میرا عدب نہ کرے تو مجھے غصہ کیوں آتا ہے میں نے تو مسلمان کی صورت رکھی ہی نہیں میں پہچانا ہی نہیں جا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر ایسی صورت میں لوگوں سے سلام کی امید کیوں رکھی جاتی ہے ارے انہوں ہما کو سلام نہیں کر رہے ارے تم مسلمان بھی تو نظر نہیں آ رہے ہو تمہیں سلام کیسے کیا جائے گا یہ باتیں ذرا تھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے میں اس وقت کوئی کھانا کھا رہا ہوں پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ میرے رب نے میرے لئے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے اگر حلال کیا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ کھانے کا طریقہ میرے لئے کیا ہے میرے نبی نے اس کو کہانے کا کیا طریقہ بتایا ہے یہ احساس یہ خیال ہمارے اندر ہونا چاہیے افسوس کہ ہم عادتوں کے غلام بن چکے ہیں اور عادتوں کی غلامی ہمارے اندر اتنی زیادہ آ گئی کہ صاحب ہم سب کچھ چھوڑنا گوارہ کر سکتے ہیں عادتوں کو چھوڑنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا اتنا مشکل ہو گیا کہ صاحب اب اس کی انتہا اور اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بے چین ہو رہے ہیں بے قرار ہو رہے ہیں چار بج رہے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں کوئی بے چین ہی ہو رہی رہے ہیں کئی کو صبح سے چینے پیا ساپ مائی یہ کیا ہے یہ مقصد زندگی تھوڑی ہے یہ ضرورت اس کو یاد رکھو ہمارے حضرت مولانا آخل صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عادت کو اپنا غلام بناو خود عادت کے غلام مت بنو عادت کو اپنا غلام بناو اور خود عادت کے غلام مت بنو یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نوجوان بچے ہیں گھٹکے کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آ رہا ہے سگریٹ پی رہے ہیں سگریٹ کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آ رہا ہے ایک عالم صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی سگریٹ پینا جہنم میں جانے کی مشکرنے کے برابر ہے اس لیے کہ جہنم پوری کی پوری گرم ہے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ گرم کو اپنے اندر کیسے اتارا جا سکتا ہے اس کی یہ مشکر رہا ہے سگریٹ پینے والا اور یہ کئی کا شوق ہے صاحب اپنے پیسے لے کے اپنے پیسوں کو خود انگار لگا لینا اور وہ انگار کو مو کو لگا لینا یہ کوسی اخل مندی کی بات ہے اس کو فیشن بنا لیا ہم لوگوں نے شوق بنا لیا بعض لوگوں نے تو ضرورت بھی بنا لیا اور بعض لوگ تو عادتوں کے اتنے زیادہ غلام بن جاتے ہیں کہ اپنی خراب عادتوں کی وجہ سے بڑی بڑی عبادتوں سے دور ہے میں آپ کو سناوں تو حیرت ہوگی آپ لوگوں کو ایک صاحب کو میں بولا بھئی تمہارے پاس پیسے بھی ہے اور وقت بھی ہے آسانی سے تم عمرہ کر سکتے تمہارے کاروبار میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ایک عمرہ کر لو نہ بھئی بولتو انہوں میں کو کیا بولے مالو مل صاحب میرا دل بہت بول رہا عمرہ کرنا بول کے پیسے بھی ہے اور میں فری بھی ہوں صوب ہوں لیکن ایک ہی سوچتا ہوں بابا چھیٹا ملتا کی نہیں ملتا کی یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے عادتوں کے اتنے پیچھے پریشان ہیں کہ ان کو ان کی عادتیں بڑی بڑی عبادتوں سے دور کر رہی ہیں کوئی احساس نہیں کوئی احساس نہیں ہے ان لوگوں کو یہ ہماری عادت ہم کو دین سے کتنا دور کر دی عادت ایسی رکھو جب چاہا اختیار کر لیے جب نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں عادت ہماری غلام رہنا ہمارے کنٹرول میں رہنا میں بھی سادہ پان کھاتا تھا بہت کھاتا تھا سادہ پان لیکن اچانک ہم کھانا چھوڑ دی الحمدللہ دو مہنے کے خریب ہو گیا ہم آپ کو نہ طلب ہو رہی نہ شوق ہو رہا نہ سر میں دکھ رہا نہ کان دکھ رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا کیا بھی نہیں ہو رہا بھئی جب عادت ایسی بناو کہ انسان کو عادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہی تو ٹیک نہیں رہی تو کوئی مسئلہ نہیں اس لئے بھائیو بزرگو اپنا مقصد زندگی درست کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا مقصد زندگی درست نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی بیار و مددگار پھرتے رہیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا معاملہ کافروں کا معاملہ برابر میں آکے ٹھہرا رہے گا اور ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم کس درجہ پہنچ چکے ہیں اور آخری بات اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیجئے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور غلامی پر ہمیں فخر بھی ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اگر سرکار کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے طریقے میں کامیابی دھوڑنا چاہیں گے تو یاد رکھ لیجئے ہمیں دنیا کی کامیابی کے نقشے تو نظر آئیں گے کامیابی نظر نہیں آئے گی مال مل جانا جائدات مل جانا چار بیلڈنگ آ جانا بڑے عہدے مل جانا بڑے منصب مل جانا بڑے بڑی چیزیں ہمارے پاس آ جانا یہ مقصد زندگی نہیں ہے یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا حقیقی کامیابی کیا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا جو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز حقیقت میں وہی کامیاب ہے یہ حقیقت میں کامیابی ہے ایک مسلمان کی ہماری نظر بھی کافروں کی طرح اگر ہو جائے غیروں کی طرح ہو جائے عہدوں میں کامیابی نظر آ جائے مال میں کامیابی نظر آ جائے اور صاحب بلڈگوں میں کامیابی نظر آ جائے بڑی گاڑیوں میں کامیابی نظر آ جائے تو میرے بھائیوں ہماری سونچ میں غیروں کی سونچ میں کوئی فرق نہیں سونچ کو بدلیے سونچ کو بھی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے اور اپنی فکر کو بھی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے اللہ ماہ اقبال نے اسی کو کہا تھا خرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں نظر اور فکر کو بھی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ صحیح علم و ملکی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ حروق العالمين ملکی اپنے کرنے کی ضرورت ہے